آپ نے بولنے کا موقع دیا میں میری ویدان سبا شیطر کی بات کروں تو ہر بار جب گرمیاں شروع تھی ہے تو پانے کی شمشہ دیرے دیرے بڑھتی ہے اور اس کے بعد میں جو کنٹینیزی پلان ہے اس سے کیوویل کی مرمت کی اور کام ہوتے ہیں تو آنے والے سمیمے میں برسات میں جا کے تھوڑی کم ہو جاتی ہے پر اس بار پہلی بار دیکھنے کو مل رہا ہے کہ برسات پوری ہو رہی ہے پر پھر بھی پانی کی شمشہ ویسی کی ویسی بنی ہوئی ہے بہت بڑا کاران اس بار یہ رہا کہ جو ٹیوب ویل ہیں اور ہیں ان کی سمیم پر مرمت نہیں ہو پائی جو ان کے بجٹ سوئی کرتوا پر اس کے ٹینڈر نہیں کر پائے وہ اس کاران سے پروبلم رہی دوسری جو پانی دھناسر ہیڈ سے ہماری یہاں آتا ہے ہماری ویدان سوا چھتر سب سے لاشٹ میں پڑتی ہے جہاں پانی آتا ہے اور اس میں جو کہیں بھی بیش میں بریک ڈاؤن اور آتا ہے تو سب سے بڑا ایفیکٹ ہماری یہاں پڑتا ہے کہ کہیں بھی بریک ڈاؤن ڈرسٹین میں آ جاؤ ہمارا پانی سب سے پہلے بند ہو جاتا ہے کیونکہ ہم سب لاشٹ میں پڑتے ہیں اور اس کی پورتی کرنی پاتے تو میرا سو جاؤ ہے کہ جب بھی ایسے بریک ڈاؤن کے بجھے سے کوئی پانی جو نردالیت پانی آ نہیں پاتا جو پہلے سوئی کرتے ہو وہ نہیں آ پاتا یا پورے دن بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو اگلے دن تھوڑا زیادہ سپلائی دیکھیں اور اس کی پورتی کرنے کی کوشش کریں تاکہ جو گیپ پانت با سات سات دن سے پانی ویسے ہی ملتا ہے وہ پھر آٹھ آٹھ دس دن پر چلا جاتا ہے اور بہت بڑی سمشیہ وہاں کے لوگوں کو ہو جاتی ہے ایک پیکٹیکل جو سمشیہ کا ہے وہ میں بات کروں گا کہ جو سنگل فیز کے ٹیو ویل تھے ان کو پہلے جلدائی بیواغ بجھلی کے بلے ان کا بکتان کرتا تھا اور وہ بہت بڑا ایک سورس گاؤں میں ہوا کرتا تھا پر دیرے دیرے پی ایس ڈی نے ان کے سنگل ٹیو ویلوں کو بل بڑھنے بند کر دیے بجھلی بیواغ بلوں نے کبھی ایک سال چھ مینے بعد انتجار کر کے ان کے ٹرانس پارمان ہٹانے شروع کر دیے اور پی ایس ڈی نے کہا کہ اب پنچائت ان کے بل بھرے گرام پنچائت کے سرپنچ کہتے ہیں کہ ہم بڑھنے کے لئے تیار ہیں پر کوئی آدیش ایسا ان کے پاس میں جائے کوئی لکھیت آدیش ایک ایسا نکلے تاکہ یہ ایک سمشہ جو بنی ہوئی ہے کہ ان کا پنچائت کس آدھار پر ان کا بھکتان کرے کیونکہ سرپنس کرنے کے لئے سب تیار ہیں پر ان کے وہ دیکھتاری کہ وہ کریں کسمت سے بھکتان یا ان کے پاس اس کا آدیش لکھیت میں آجائے کہ آپ گرام پنچائت اگر بھکتان کر سکتی ہے تو اس آدیش کے طرح بھکتان کر سکتی ہے تاکہ سرپنس بھکتان کرسے اور گاؤں کی ایک سمشہ ہے وہ اس کا نیدان ہو سکے اور ایک بہت بڑی سمشہ ہے اس کا آنے والے سمیں میں نیدان ہو سکے ایک بہت بڑی پیکٹیکل سمشہ یہ آ رہی ہے کہ جو جے جیم ہے اس جیزیم میں مینٹیننس جو گاؤں کے اندر کا مینٹیننس کی بات کرتے ہیں بیوا کے تو وہ کہتے ہیں کہ آگے گاؤں کے مینٹیننس گاؤں کی جو کمیٹی بنا دی ہم نے سرپنس کے دن وہ اس کا ریشتارن کرے گی اس کی مینٹیننس کرے گی پر سرپنس کے پاس کوئی بھی ایسا پاور نہیں ہے کوئی ہیڈ نہیں ہے کہ اس کے تحت وہ اس کا مینٹیننس کر سکتے شروع میں جو دو جار تئیس مارس سے پہلے جن کے جیزیم کے کام ہوئے تھے وہاں ضرور کمیٹی کے پاس دس پرسنٹ پیسہ اکٹھا ہاتا پر وہ پیسہ بھی وہ اکٹھا ہے ان کو بھی وہ خرچ نہیں کر پاتے مینٹیننس میں کیونکہ ان کو بھی ادھکار نہیں دیو ہے اور اس کے دو جار تئیس کے بعد تو وہ کمیٹی کے پاس پیسہ بھی دس پرسنٹ تھا وہ اکٹھا نہیں ہوا تھا تو وہ کس ہیڈ سے ان کے مرمت کرے کس مد سے کرے یہ ابھی تک تہنی ہے تو یہ تیک کرنا بہت ضروری کیونکہ جیزیم والے پروجیکٹ والے وہ کہتے ہیں ہمارا کام نہیں ہے گاؤں کے اندر کا یہ کمیٹی کرے گی سرپنس کرے گی گرام پنس جات کے اور ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے تو بہت بڑی سمجھیا ہے تب ہی اس کا یہ نیدان ہو پائے گا ایک جو بیبھاگ یہ پورا کانٹیکٹر کے برو سے چل رہا ہے کیونکہ بیبھاگ میں اگر دیکھیں تو سرپ اور سرپ ایک ایک سین اور این جین کے لابے ہوئے کا نہیں این جینوں کی بہت کمی ہے تو جو سب سے بڑی سمجھ یادتا باتی ہے جب لائنے کے لیکیز کی اور کے آتی ہے تو کوئی کنٹرول نہیں ہوتا حالت یہ ہو جاتی ہے کئی بار کہ دس دس دن ایک پانی بہرہ ہے پر ان کو کنٹرول کرنے والے لیکیز کرنے والے ٹیمیں ان کے پاس لگتی نہیں ہے پوری کی پوری جو ایلینٹی اور ان کی جو سب کانٹیکٹ دیوٹ ٹیمیں ہیں ان کا کوئی بھی رہتا نہیں جمعیداری کی وہ سمیہ پر اس کو پورا کریں ایک تو پانی بیارت بڑتا ہے اور دوسری سب سے بڑی سمجھ یادتا ہے جو سڑکوں ہیں سڑکیں ٹوٹ رہی ہیں ان کو بھی ان کے ریپیر کا کوئی حساب نہیں ہے یا مینٹیننس کر کے جاتے ہیں تو سڑک ویسے ہی چھوڑ جاتے ہیں جبکہ ان کا کام ہونا چاہیے کہ مینٹین ہو کے سڑک کو واپس مرمت کریں اور اس کا ان کا پاس کوئی کام نہیں ہے تو اس سے بھی بڑی سمجھ ہے اس کا بھی کوئی ندان ہونا چاہیے ایک جو پانی کی چوری ہو رہی ہے مین لائن سے پانی چوری ہو کر کھیتوں میں ڈگیوں میں بڑھتے ہیں اس کا پتا نہیں چلتا جب پتا چلتا ہے یا کوئی شکایت گام والا کر کے بتاتا ہے کہ یہاں چاہے تو تو بیباگ والے یا تو کھانا پورتی کر کے چلے جاتے ہیں کٹتے بھی ہیں تو مقدمہ درج نہیں کرتا دیں ان کے خلاف چوری کا اگر سیدھا مقدمہ آپ درج کراؤ گے تو ان کو سبق ملے گا دوسرے بھی سبق سکیں گے کم سے کم نہیں تو بہت بڑی سمجھ ہے کہ جتا پانی نکلتا ہے اسے زیادہ رسٹے میں چوری ہو جاتا ہے ٹنکیوں تک پہنچ نہیں باتا پریشر بنتا نہیں دھنیے بات سبق موسیقی